اللہ اکبر لڑکوں کو ضرورت ہے مردوں کو ضرورت ہے جتنے آج کل مرد بند سمر رہے ہیں انہوں نے عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اب تو مرد آکے لڑکے آکے سیدھا کہتے ہیں بال سالے جسم کے صاف کروانے ہیں یعنی فل بارڈی جو ہے وہ لیزر کروانا ہے تو اب تو وہ رہی نہیں کہا اب جو ہمام ہیں ان پہ آپ چلے تو وہاں پہ بھی لوگ تھریڈنگ کروارے ہیں ہمارے پاس ہے ہائیڈر فیشل ہے وہ اس کے لیے آتے ہیں ہم تو خیر مردوں کا کرتے نہیں ہیں تو خواتین کا ہے اب ہماموں کے اوپر بھی ہے ہائیڈر فیشل ہو رہا ہے تھریڈنگ ہو رہی ہے بلیچنگ ہو رہی ہے تو اب کوئی فرق نہیں رہ گیا جس طرح پہلے ایک زمانہ تھا کہ عورتیں چوگلی کے اندر یا باتیں کرنے کے اندر اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی تھی مشہور تھی بھئی جہاں چار عورتیں بیٹھیں ہوں گی انہوں نے چو 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 کرتے رہنا ہے انہوں نے چو پر نہیں بیٹھنا اب بچاری عورتیں بھی کہتی ہیں ہمارا سانی کوئی نہیں تھا اب ہمارے بھی شریک پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جہاں چار مرد بیٹھیں ہوں ان کی آواز چار عورتوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے کعبت اللہ کے سامنے بیٹھیں ہیں مرد بیٹھیں ہیں بول لے جا رہے ہیں بول لے جا رہے ہیں روزہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں تو بولے جارہے ہیں خانقہ میں بیٹھے ہیں مجھد میں بیٹھے ہیں بولے جارہے ہیں بولے جارہے ہیں یعنی وہ فرق ختم ہو گیا ہے پہلے عورتیں بدنام تھی کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں کہ ہم بولتی ہیں اب مرد بھی عورتیں نہیں پہلے اسی طرح عورتیں تھی کہ یہ میک اپ کرتی ہیں یہ بندی سمرتی ہیں تو اب کیا ہے ان سے زیادہ مرد تو اس لئے یہ باتیں میں نے واضح کر دی ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ صرف عورتوں کے لیے ہے وہ بلال جیسے لڑکوں کے لیے بھی ہے اور سرور صاحب جیسے امیدواروں کے لیے بھی ہے جنہوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ میری بی بی خوشی کے ساتھ اجازت دے دے تو حضرت صاحب میری دوسری شادی کروا لیں بھئی اگر خوشی کے ساتھ اجازتیں ملتی ہوں تو میں اپنی نہ کرو آگا یا پھر ہم بھی چلتے ہیں کسی دربار پر دونوں وظیفے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری بی بیوں کے دلوں میں ڈال دیتا تاکہ ہم دوسری دوسری کر لیں تو یہ عمل سب کے لیے ہے عمل کیا پوچھا ہے کہ حضرت صاحب حسن و جمال کے لیے یعنی چہرے کے اوپر نشان ہیں بیمبلز ہیں داگ ہیں پھنسیاں نکلی ہیں دانیں نکلتے ہیں پس والے پیپ والے اس طرح چھائیاں پڑھ جاتی ہیں پگمنٹیشن ہو جاتی ہیں فریکلز اس کو کہتے ہیں وہ اس کے نشان ہیں اللہ ہماری اس کے لیے میں آپ حضرات کو عمال بتاؤں یا کوئی اور ٹوٹ کا بتاؤں جو مجرب عمل ہے یعنی جو صدیوں سے جو شہری نسخہ ہیں یعنی جو شہزادے اور شہزادیاں مغل شہزادے اور شہزادیاں استعمال کرتے تھے وہی نسخہ کو دا رہا اور وہ نسخہ کیا ہے زیدون کا تیل بس وَدِّينِ وَزْزَيْدُونَ تو یہ جو زیدون ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اس کے اندر شفا رکھی ہے زیدون کا تیل دوا ہو جائے گی اور دعا کے طور پر کیا ہے خزری عمل آرزو چینل کے پر خزری عمل کی ویڈیو اپلوڈی لے وہاں سے خزری عمل دیکھ لیں کہ کون کون سے اذکار خزری عمل کے اندر پڑھنے ہیں یعنی کیا چیز پڑھنی ہے زیدون کے تیل کی ایک ڈبی جو ہے وہ چھوٹی لے آئیں بزار سے کسی بھی سٹور سے مل جاتی ہے دپارٹمنٹل سٹور سے کے رہنے پر دوگان سے بلکہ میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتی ہے تو جو بھی آپ کے گھر کے نزدیک ہو وہاں سے چھوٹی ڈبی جو ہے وہ زیدون کی تیل کی لینے اس کو کھولیں اس کے اوپر آپ نے روزانہ خزری عمل پڑھ کے دم کر دینا بس خزری عمل پڑھ کے دم کر دینا اس کے بعد دو چار کطرے ایسے ہاتھ پہ ڈال کے یعنی بلکہ دو چار کطرے ڈال کے پورے چہرے کے اوپر ایسے آپ نے اچھے دکھے کے ساتھ مل لینے یا ایک ایک کطرہ جس طرح عورتیں کریم لگاتی ہیں ایک ایک کطرہ ایسے سے لگا کے اس کے بعد اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مساج کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پورے بدن کو چمکانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو زیتون فائدہ دے گا وہ کیا فائدہ دے گا کہ آپ کی مسل ٹون جو ہے مسل ٹون جو ہے اس کو بہتر بنائے گا مسل ٹون جب بہتر ہوگی تو آپ کا جو جسم ڈلکا ہوا ہے یا ڈلک رہا ہے جوریاں پڑھ رہی ہیں آپ کی سکن جو ہے جل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی جوریاں کام ہو جائیں گی اور اگر ابتدائی سٹیج ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا دوسرا نفع زیتون کیا دے گا کہ یہ ایک ٹونک ہے اس ٹونک کی وجہ سے آپ کے جو جلد ہے جو جلد کی اوپر والی تہہ ہوتی ہے یہ پہلکل ملائم ہو جائے گا جب یہ ملائم ہو گی تو آپ کی سکن جو ہے وہ گلوئنگ ہو جائے گی جسا ہم لیزر کرتے ہیں تو لیزر کرنے کے بعد سکن کیا ہو جائے گی یا ہائیٹرا فیشل کرتے ہیں تو سکن کیا ہو جاتی ہے گلوئنگ ہو جاتی ہے تو یہ جب آپ زیتون کا تیل لگائیں گے اس کی مالش کریں گے تو سکن کیا ہو جائے گی ملائم ہو جائے گی گلوئنگ ہو جائے گی چمکنے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ زیتون کا تیل جب لگائیں گے تو جتنے بھی آپ کے بلیک ہیڈز بنے ہوتے ہیں بلیک ہیڈز بنے ہوتے ہیں یعنی مساموں کے اندر مٹی پھنسی ہوتی ہے کالے کالے ناک پہ اکثر نشان ہوتے ہیں کانوں پہ ہوتے ہیں یا چہرے پہ اور جمعوں پہ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ ختم ہو جائے گی اس طرح گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں جو زیادہ باشی مشین لگا برطن دو گھر کے جا کام کا مصی نہیں ہوتی خود کرتی ہیں تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہو جائے نہیں مردانہ ہاتھ بن جاتے ہیں اس طرح جب وہ تیل کی مالش کریں گے زیتون کے تیل کی تو ان کے ہاتھ عورتوں کے عورتوں والے ہاتھ بن جائیں گے لیکن بلال کوئی یعظی نہیں اس کے ہاتھ تو پہلے ہی عورتوں والے ہیں وہ اور زیتون کی مالش کرے تھے میں نے وہ اور شک پہ آئے کہ بھائی بلال بیٹھا ہے یا بلی بیٹھ ہی ہے میرے لیے اور مصیبت بن جائے ہیں تو برحال اگر لڑکے استعمال کرنا چاہیں مرد حضرات استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سارے فائدے کس سے ہو جائیں گے زیتون کے تیل سے اب زیتون کے تیل کے اوپر ہم نے کیا پڑا ہے خضری عمل وہ ہے دعا اب یہ جو عورتوں کے ساتھ اللہ والو نوے فیصد مسائل ہیں حسن کے یعنی بیوٹی سے ریلیٹڈ یہ ہوتے ہیں نیگٹیو انرجی کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے جادو کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے اور آج تو عورتیں اپنی نظر اپنے آپ کو لگاتی ہیں پہلے ششہ نہیں چھوڑتی تھی اب کیمرہ نہیں چھوڑتی فرحان صاحب سمجھ آئیے پہلے کیا کرتی تھی ششہ نہیں چھوڑتی تھی اور اب کیمرہ نہیں چھوڑتی کاری صاحب آپ احران ہوں گے ایک گردیزر میرے پاس آئی لیزر کروانے کے لیے سہارا اس کا کلیر ہم نے کر دیا جب میں فائنل چیک کرنے کے لیے گیا تو اب میں نے سہارا دیکھا اتنی تیز لائٹ بھی ہے تو کوئی اس کے چیرے کو پر بال نہیں تھا اس نے پتہ نہیں کون سی نگاہ سے دیکھا ہے جسے کہتے ہیں شہین کی نگاہ سے باز کی نگاہ سے کہتی ہے ڈاٹ صاحب کی ایک نیچے ایک بال ہے اب میں دیکھوں مجھے نظر نہ آئی میں بڑا پریشان پھر وہ ہمارے ایک لینز ہوتے ہیں پھر میں نے وہ بھی لگایا وہ اس میں بال موٹا ہو کے نظر آتا ہے مجھے وہ اس میں بھی نہیں نظر آ رہا اچھا وہ بال کہا تھا بی بی ہیر جس کو اب لوی کہتے ہیں اس کو وہ کہہ رہی یعنی اس کی آنکھ اتنی تیز تھی اس نے یہاں سے بھی ڈونڈ لیا وہ کیمرے کے ساتھ موبائل کو آن کر کے وہاں ڈونڈ لیا تو اللہ بھلے ڈونڈنے والے تو خدا ڈونڈ لیتے ہیں یہ تو بال تھا آنکھ چاہیئے آنکھ چاہیئے تو یہ جو خزری عمل پڑے گے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جتنے مسائل اب دیکھیں عورتوں کے جو بال آتی ہیں چیرے کے اوپر ابھی میں نے بیان میں بھی یہ کہا کہ جب جادو ہوتا ہے تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے ہارمونل چنجیز آتی ہیں ہارمونل لیول جو ہے وہ آؤٹ ہو جیتا ہے ڈسٹرگ ہو جیتا ہے بیلنس جو ہے تو کیا ہوتا ہے خواتین کو پھر چیرے پہ جسم کے مطلب جسوں پہ بال جو ہے اس کی گروت بڑھ جاتی ہے خزری عمل ان تمام پریشانیوں کا بھی اعلاج ہے سمجھ آگی بات وہ تمام پریشانی اسی طرح جب ہارمونل لیول جو ہے یا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہوئی باڈی کی کیمیسٹری جو ہے وہ آؤٹ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو پیمپلز نکلنے شروع ہوئے پیپ والے دانے نکلنے شروع ہوئے ان تمام کا اعلاج بھی کیا ہے خزری عمل ہے تو یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ دو پرولہ ہے تو دو پرولہ ہو جائے تو کامیابی ہو جاتی ہیں یعنی دوا بھی ہے اور دوا بھی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا نظرِ بد کا اثر ہے جو کی عمومی طور پر عورتوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ میک اپ کر کے جاتی ہیں پھر وہ نظر لگ جاتی ہے پھر بیمار ہوتی ہیں پھر اسی سے چھائیاں پڑھتی ہیں اب کتری عورتیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم شادی سے پہلے بالکل یوں ہوتی اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ مسائل جو ہے وہ شروع ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ نظرِ بد کے زیرے اثر ہوتی ہیں جادو کے زیرے اثر ہوتی ہیں جناتی نظر کے زیرے اثر ہوتی ہیں ان کی جو کیمسٹری ہے جسم کی وہ بدل جاتی ہارمون بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے سے پھر ان کو سارے یہ مسائل جو جلد کے ہیں سکن کے آتے ہیں تو اللہ لوز کوئی ٹوٹکا کوئی کریم کوئی حلدی کوئی بیسن کوئی چیز ملتانی مٹی تو دیجاب ڈیرہ غازی خان کی مٹی تو لہوری مٹی مٹکا کوئی چیز استعمال نہیں کرنی ورنہ پھر تمہ تم لوگ ایسی سکن ڈیزیزز کے اندر ایسی جلدی امراض کا شکار ہو جاؤ گے جلد اتنی حساس ہو جائے گی کہ آخر ایک نہ ایک دن جلد کینسر کی طرف تم بڑھ کے رہو گے یہ جو بلیچ کریمیں ہیں یا اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں گھروں میں لوگ کر رہے ہیں یہاں تک بچیوں کو سوشل میڈیا نے پاگل کیا ہوا ہے کہ جو کریمیں ہیں اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال رہے ہیں میٹھا سوڈا اللہ لوگ جلد کو تباہ کر دیتا ہے وقتی طور پر وہ آپ کریمیں لگاتے ہیں تو آپ کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے لیکن جلد کی حساسیت سینسٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہائپر سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے اب ذرا بھی روشنی کی شوائیں اس کے اندر جائیں گی پیگمنٹیشن ہو گی فریکلز نکلیں گے اور بعد میں میں نے کہا کہ زیادہ مسئلہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا کینسر بھی سکن ریشیس کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا کئی مسائل آپ کے ساتھ جنبہ شروع ہو جائیں گے ذرا سا جلد کے ساتھ یوں لگا تو نشان پڑ جائیں گے اس کے پر فور میں تو اس لیے گزارش بھی ہے جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پر ٹوٹکے بتایا جاتے ہیں اللہ ولو انہوں نے چینلز چلانے ہیں رسالوں میں وہ چھاپتے ہیں انہوں نے رسالہ بیچنا ہے ان سے بچو ہمارا شعب ہے ہمارے سے پوچھے لوگ کیسے اجڑ گئے آتے ہیں پھر لیزر سے بھی کچھ نہیں آتا پھر آخر تو ہمارے پاس یہ آنا ہے نا یہ لیزر کروا لے دیں تو پھر اللہ کو لیزر سے بھی کوئی بات بنتی نہیں ہے تو اس لیے کوئی ٹوٹکا استعمال نہیں کرنا جو سنن طریقہ ہے زیتون کے اندر اللہ نے شفاع رکھی ہے تمام بیماریوں کی شفاع ہے اسی بیماریوں کی شفاع زیتون کے اندر ہے تو آپ زیتون لگاؤ زیتون کھاؤ بالوں کو لگاؤ ہنڈیا میں ڈالو کبھی آپ جو ہے وہ بڑے نہیں ہوں گے جب جنہی اللہ نے زندگی دی آپ ہٹے کٹے رہو گے اور زیتون ڈالنے کے مطلب یہ نہیں ہے سارا ڈالو دو چمچ ڈالو دو چمچ ڈالو تو مالش کے لیے کیا استعمال ہوگا زیتون اور اس کے پر ہم کیا پڑھیں گے خزری عمل جب خزری عمل پڑھیں گے تو میں نے کیا بتایا کہ جو بیماریاں جنات کے زیر اثر ہیں جادو کے زیر اثر ہیں یا نظر بند کے زیر اثر ہیں ان بیماریوں کا ساتھ ساتھ ایڈالج بھی ہوتا ہے اور میں پورے دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پندرہ دن جتنی بھی خردری ڈیڈ سکین ہے یعنی ڈیڈ سیلز ہیں بے رونک چیرہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پندرہ دن فقیر کا یہ بتایا ہوا نسخہ استعمال کرو آپ ہیڈر فیشل بھول جاؤ گے آپ لیزر بھول جاؤ گے پندرہ دن یہ نسخہ استعمال پندرہ دن مسلسل استعمال کریں اس کے بعد ہفتے میں دو بار آپ کر لیں تاکہ جلد جو ہے وہ صاف لے گی جن حضرات کو ضرورت ہے ان کو اجازت ہے میں کہنے لگا تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سننے ہونے بھی اجازت ہے تو بھئی سب کی تو یہ ضرورت نہیں ہے اب ہم شادی شدہ ہیں ہماری کیا ضرورت ہے لیکن یہاں بھی اب ایک بات میرے ذہن میں آگئی اللہ بھالو یہ ساری میندیں ہم کرتے ہیں بدن کے لیے چہرے کے لیے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے تو اللہ بھالو چہرہ بدن وہی خوبصورت ہے جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے جو کشش تقوی کی وجہ سے آتی ہے وہ نہ زیتون سے آنی ہے نہ کریموں سے آنی ہے آج تم گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں ایسا حسن و جمال عطا فرمائے گا کہ بغیر میک اپ کے بھی انشاءاللہ عزیز آپ چمکو گے تو برحال یہ بھی ایک ضرورت ہے ضرورت کے درجے بھی میں نے یہ عمل بتا دیا ہے لیکن اصل کیا ہے حسن کس کے اندر ہے تقوی کے اندر ہماری ماں و بہنوں نے کبھی میک اپ کا سنا نہیں تھا کبھی کیا نہیں تھا وہ ہجاب کرتے تھے پردہ کرتے تھے تو اللہ رب العزیز ان کو کیا حسن دیا ہوا تھا اور آج جو ہے جتنا بجلی کا بل آتا ہے اتنا بیوی کا پارل کا بل آتا ہے تفہ بھی میکھنوں دل نہیں کر رہا کاری صاحب زیادہ اس سے صدر کہہ گیا کہتے ہیں نہیں میں کہ شاید کاری صاحب آگے سے مجھے یہ کہیں گے کہ حضرت صاحب آگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا میرے تو نظر نہیں اٹھتی ہے سمرے اللہ یہ محبتیں قائم رکھے گھر گھر کے اندر اللہ یہ محبتیں قائم رکھے کہ نظر نہ ہی ہٹے تو بہتر ہے اس سمر میں اس فیل داڑی میں نظر ہٹ گئے کہیں اور لگ گئے تو بڑی بری ہو گئی تو اللہ رب العزیز جو میں عمل بتایا ہے سب کو جو ہے وہ شفائے کامل آج اللہ تعطا فرمائے جن کے ضرورت ہے اللہ ان کے ضرورت کو پورا فرمائے